تو صافدان انڈیا یہ کسی چھوٹے موٹے چور اچکے کی حرکت ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں تو کس بیس پر ہم اپنی چاندین کریں میری بات مانیے اور ان معاملے کو بھول جائیں موسیقی 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 تیس سال کی دیپتی اپنے آفیس سے اکیلی چکچا گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک اس پر اٹیک ہوتا ہے عام بات ہے بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے دیش میں تو یہ روزمرہ کی بات ہے اکیلی لڑکی کو دیکھ کر آوارہ قسم کے لوگ چھیڑکھانی کرتے ہی ہیں لیکن یہ حملہ چھیڑکھانی سے کہیں بڑھ کر تھا دیپتی پر ایک گمبھیر وار کیا گیا تھا ایک ایسا وار جس میں دیپتی لہو لہان ہو گئی تھی آخر کون تھا جس نے اتنی بے رہمی سے دیپتی پر حملہ کیا تھا کیا یہ گھٹنا آئے دن ہونے والی ہنسا کی گھٹناوں میں سے ایک تھی یا پھر اس حملے کے پیچھے کوئی مقصد چھپا تھا ہلو کیا دیپتی یہ سب کیسے ہو گیا میں ہوتوں میں بیٹھنے جہا ہی رہتی کیا اچانک سے کوئی پیچھے آیا اور کسی دیستہار والی چیز تم نے دیکھا ہوں لوگوں پتہ نہیں اس چہر میں کیا ہو رہا ہے کوئی بھی کسی بھی واقع ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے لیکن ہم نے سٹیچنگ کر دی اور ڈریسنگ بھی کر دیتا لیکن تمہیں ہر دو دن کے بعد ڈریسنگ لیے ہاں پہ آنا ہوگا با اور دیپتی تمہیں دوائی ٹائم پہ لینے ہوگی تاکہ یہ سب گھاؤ جلی سے بھر چاہیں تو کیا ڈاکٹرین نشان میرے چھے یس یس دیپتی انیو سے گھاؤں کافی ٹیپ ہے دیکھیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے باتھا نہیں کہ آپ ہی کھاڑا تو میری بچی نے کسے گا آنٹی آپ ہیمت رکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس میں کروا دینی چاہیے اس دیکھیں ہمیں ف آئی آر تو کن ہی چاہیے مجھے اب آپ خود بتاؤں آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہم کیسے اس کے خلاف شکاد لکھ سکتے ہیں ایک منٹ سر آپ یہ کیسے کس سکتے ہیں آپ کی تاریخ یہ صحیح آنکر ہم ایک ہی آفیس میں کام کرتے ہیں اور میری نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی نکلیتے ہیں اور ساہ آسپیٹل بھی انہوں نے مجھے پہنچایا دیکھیں میٹو مجھ کو لگتا ہے یہ کسی چھوٹے موٹے چور اچکے کی حرکت ہو سکتی ہے گلے کی چین یا بیک وغیرہ چھینتے وقت اسی چکر میں اس نے آپ پر حملہ کر دیا ہوگا لیکن گلے میں چین تو یہ پہنتی نہیں ہے اور سر اس نے میرے چھہرے پر اٹیک کیا انہیں اگر کچھ چھیننا ہوتا تو میرے ہاتھ میں بیگ بھی تھا سر دیکھیں آپ لوگ ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہیں سر آپ بس ریپورٹ درج کر لیجئے اور انہیں کیسے بھی ڈھونڈیے اندر کر دیجئے بہت کترناک لوگ ہیں مجھ نہیں پتا میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں سر جب ہم نے انہوں کو دیکھا ہی نہیں تو کس بیس پر ہم اپنی چانبین کریں پتائی دیکھیں میری بات مانی ہے یہ ایک کمپلین اپنے چھوڑ دیجئے آپ اس بچی کو اپنے ساتھ گھر لے جائیے اور اس کا دھیان رکھئے بس دیپتی کے لیے اس طرح کے حملے سے گزرنا ایک صدمے کی طرح تھا لیکن ایک ماں کے لیے بھی اپنی بیٹی کو اس درد سے گزرتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں تھا بالا اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی رہی لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی خود کو لاچار پاتی تھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کس نے ان کی بیٹی کی زندگی خراب کی ہے اور کیوں کیا مقصد تھا اس کی بیٹی پر اس طرح حملہ کرنے کا لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں تھا دونوں مجبور تھے لیکن اس سے یہ سچ نہیں بدلنے والا تھا کہ اس ایک خٹنا کی چھاپ اب ہمیشہ دیپتی کے ساتھ رہے گی انگور تم پہلے ہی میری بہت مدد کر چکے ہیں یہ روز روز فول لے کر آ جاتے ہوں لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کسی سے ملنے کا مند نہیں کرتا میں ٹھیک ہوں پیٹا تنہے اسے ایسا کیوں بولا مجھے تو وہ لڑکا اچھا لگتا ہے اور پھر ہماری ہر پریشانی میں ہماری ساتھ آکے کھڑا ہوتا ہے ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہیں دیپتی دیپتی دیکھ تو پیٹا پاٹ دروازی پر کون ہے پیٹا دروازہ تو کھول دیا کرنا دیپتی کا چہرہ پوری طرح سے بگڑ چکا تھا وہ باہر نکلنے سے لوگوں کا سامنا کرنے سے خطرانے لگی تھی اس کا آتما و وشواس پوری طرح ٹوٹ چکا تھا یہ دیپتی کہاں گئی دیپتی وہ خود کو گھر میں ہی قید رکھتی اور گھر پر کوئی آتا بھی توٹ کر دوسری کمرے میں چلی جاتی جتنا میں نے سوچا تھا اسے زیادہ انٹرومنٹ ہے سب آپ کی محنت کا نتیج ہے ڈاکٹر صاحب آپ باس اسی طرح اس کا خیال رکھیں سب کو ٹکا ٹکا دھنے بار خیال رکھیں مسارہ حسنا مہم ماں آپ سب مجھے تانے دیں گے ماں سب مجھے تانے دیں گے ماں سب تمہیں بھی تانے دیں گے میری ضرور سب مجھے تانے دیں گے میری بچی ایسا نہیں کہتے میں ہوں نا تینے چاہتھ تیری ماں ہے نا ماں صاحب کی نظریں تو مارے جیسی نہیں ہوتی ہے دیپتی کی ماں بالا لگاتار اس کا ساتھ دے رہی تھی وہ اپنی بیٹی کی حمد بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی لیکن دیپتی کے لیے اب واپس پہلے جیسی زندگی جینا آسان نہیں تھا کیا ہوا بچہ آفیس نہیں جانا گیا چلا ناشتہ کر لے آکے اسی حالت میں میں آفیس کیسے جاؤں مہ پاہر بھی جاتی ہو تو لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے آج دیپتی اپنی ہی زندگی میں ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی اور یہی ہوتا ہے اپرادی اپنا کام کر کے اپنا گھنونا مقصد نکال کر چلا جاتا ہے اور معصوم لوگوں کو لمبے وقت تک اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے دیپتی بھی آج ایک ایسی ہی سزا سے گزر رہی تھی تین جنوری لگ بگ پورے ایک مہینے بعد آخر دیپتی نے کسی طرح حمد چھٹا کر گھر سے باہر قدم رکھا کتی بری حالت ہو گئی اس کے چہرے کی مجھے تو دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہے دیپتی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ایک بار اشارہ کر دینا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگا چلو دیکھ اس کے لئے سب کچھ کرے گا لیکن اپنی من کی بات اسے کبھی نہیں بتائے گا دیپتی دیپتی تُم میری ٹینشن مد لو انکور میں چلے جاؤں گی اوکے بائی اب ایک نیا سوال کھڑا ہو رہا تھا آخر انکور دیپتی کی اتنی مدد کیوں کر رہا تھا کیا وہ اس سے پیار کرتا تھا یا صرف انسانیت کے ناتے وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا یا پھر کہیں انکور دیپتی سے بدلہ تو نہیں لے رہا تھا کیونکہ شاید انکور دیپتی سے پیار کرتا تھا لیکن دیپتی کی طرف سے اسے کسی بھی سکاراتمک جواب کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی یہ دیپتی پر دوسرا حملہ تھا اس بار وار چاکو سے کیا گیا دیپتی کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ چوٹ آئی تھی لیکن اس بار دیپتی کی ماں چھپ نہیں بیٹھنے والی تھی سار پیشلے بار بھی میں نے انسپیکٹر صاحب کو کہا تھا کہ ریپورٹ درش کر لیچے لیکن تمہیں نہیں کی کیا نا میری بیٹی کی کیا حالت کر دیا ہے ایک پہینے میں دو دوبار اٹیک کیا ہے دیکھیں اس کے کیا حالت ہو گئی کیا آپ نے ان کا چہرہ دکھا ہے دیکھیں ماتا جی چھوٹی سی باتوں کو بڑھاؤ دینے سے آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانے پڑے گی ویسے بھی ان کے چہرے کو جیادہ چھوٹے نہیں لگی میری بات مانیے اور ان معاملے کو بھول جائیں بھول جاؤ سار آپ کیسی بات ہی کرتے ہیں کل کو میری بیٹی کو ماں ڈالیں گے تو بھی آپ کہیں گے بھول جاؤ دیکھیں میڈم ہمارے پاس دوسرے بھی کام ہے بیسی ایم آپ لوگ جا سکتے ہیں کیسے کاملے سے آچا سکتے ہیں کہا جائیں گے آپ لوگ کھول ماں ہی مدد کرے گا آپ لوگ کا کام ہے یہ والدیار لے جائیں باہر نکالو بتائیے باہر نکالو باہر نکالو بتائیے باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو دیپتی اور اس کی ماں کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا چل بیٹا یہ تو آپس کے لئے دے دی جائے گے چل نا آرے دیر ہو جائے گی تو چنتا کیوں کر رہی ہے میں ہوں نا تیرے ساتھ نہیں ماں مجھا بہت در لگ رہا چار دن بعد جب دیپتی نے ایک بار پھر آفیس جوائن کیا تو اس کی سلامتی کے لئے اس کی ماں بالا نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وہ ہر روز خود دیپتی کو آفیس لے کر جاتی اور شام کو گھر واپس لے کر آتی پورے ایک ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اس کے باوجود دیپتی کا آدم وشواس واپس نہیں لوٹا اسے اب بھی اپنے چاروں طرف خطرے کا آبھاس ہوتا وہ بہت سہمے ہوئے قدموں سے چلتی مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی رہتی اس ڈر سے کہ کہیں کوئی اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو کہیں کوئی اس پر پھر سے حملہ نہ کر دے گی ایک طرف یہ خوف تھا اور دوسری طرف ایک سوال وہ سوال جو شاید اس وقت آپ کے من میں بھی اٹھ رہا ہو آخر کون تھا جو دیپتی پر اتنی بے رہمی کے ساتھ حملے کر رہا تھا اور کیوں باتا نہیں بیٹا میرا من نہیں مان رہا یہ اقتفاق نہیں ہو سکتا کسی بھی قیبت پر اس نے نہ تو تیرے سے پیسے چھینے نہ موبائل چھینہ نہ ہی گھڑی چھینی کچھ بھی لوٹنے کی کوشش تو نہیں کی اتفاق ایک بار ہوتا ہے بیٹا دو دو بار نہیں ہوتا مجھے تو لگتا ہے کہ جس نے بھی تجھ پر حملہ کیا ہے اس کا مقصد ضرور کچھ اور ہے تو یاد کرنے کی کوشش کر بیٹا تو اس سے کہیں پہلے ملی ہو کہیں اس کو دیکھا اس کی شکل کیسی تھی اس نے کیسے کپڑے پہلے تھے اس کے بال نہ کچھ یاد نہیں ہے تجھے کبھی کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو کوئی پرانی بات سوش بیٹا کہیں کچھ تو ضرور ہوا ہے ایسے نہیں ہو سکتا یہ موسیقی 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 نسیم آنٹی ہے امی امی کیا ہے دیپتی آئی ہے آنٹی یہ رنٹ کے پیسے مالے پیچے اور باقی کے پیسے باقی کے پیسے لٹ آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا تیری ماں کا باقی کے پیسے آنٹی وہ بھی مل جائیں گے لیکن ہم آپ کو جب تک اس کا بیاش تو دے رہے نا بیاش دے رہے آرے بیاش دے رہے ہو تو کوئی میربانی نہیں کر رہے آرے ایک تو پیسہ ادھار لوگے اوپر سے بیاش بھی نہیں دوگے کیا تم لوگ میں نے یہاں کوئی خیراب کھانا نہیں کھو لکھا سمجھے امی اب جانے بھی دو نا اب جب اتنے پیار سے بول رہی ہے کہ چکا دے گی تو چکا دے گی نا آخر کرائیدار بھی تو اپنا ہی ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے ہم اتنا تو کری سکتے ہیں بس ہم سے نکاح کر لو اور یہ بات یہیں ختم ہو سکتی ہے پر میں بھی تم سے کئی بار بول چکی ہوں کی تمہارے اس اپنے پن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آئے تمہارے ہم تمہارے کرائیدار ضرور ہیں لیکن تم ہمارے مالک نہیں آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے آنٹی تب تک جتنا بھی بیاز آپ کا بنتا ہے چپ چاپ لیتے رہیے گا ارے ضرورت تیور تو دیکھنا اس لڑکی کے ہاں بیاز تو میں تم سے لے کر رہا ہوں گا دیپتی بس یہی ایک چیز ہے ماں مجھے بھی پہلے شک ہوا تھا لیکن بینہ ثبوت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے شک کے بینہ پر ہم کیسے ثابت کریں گے کہ وہ مو ہی نہیں تھا ماں میں نے تو حملہ کرنے والے کا چہرہ تک نہیں دیکھا پولیس بھی ہماری مدد نہیں کرے گی ماں اگر پولیس ہماری مدد نہیں کرے گی تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا لیکن ہم اس بات کی تہہ تک جا کر رہیں گے کہ یہ انسان کون ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جگہ بدرنی ہوگی اور اگر وہ مو ہی نہیں ہے تو ہمارا یہاں رہنا خطوے سے کھالی نہیں پیپتی اور بالا نہیں جانتے تھے کہ ان حملوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ گھرونی حرکتیں کوئی اجنبی کر رہا تھا یا کوئی ان کی جان پہچان والا بالا صرف اتنا جانتی تھی کہ پولیس ان کی مدد نہیں کر رہی تھی اور پولیس کی مدد کے بینا وہ اور بھی زیادہ لاچار اور مجبور تھے بالا اب دیپتی کو لے کر اور کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی حالانکہ بالا کو پیسوں کی بہت تنگی تھی پھر بھی انہوں نے دیپتی کے ساتھ کہیں اور جا کر رہنا زیادہ ٹھیک سمجھا تاکہ ان کی بیٹی کو اب کوئی اور چھوٹنا سکے موسیقی 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 کیسی آپ کی بیٹی ہوئی؟ اسپیکٹر صاحب پہلی بار نہیں ہوئے یہ تو ہوتے بار پہلے بھی ہو چکا ہے اور میری لاکھ منتوں کے پاوت شہود آپ کے ہی پولیس ٹیپارٹمنٹ میں ریپورٹ درش نہیں کی ہم لوگ کے کوئی ستبائی نہیں ہے آپ لوگوں کی لاپروائی سے پہ میری بھٹی نے بھکتا یہ سب کو جا ایسید اٹیک یعنی تیزہ آپ پھینکنا ایک اتیانت بھائیوہ گناہ ہے کئی لوگ تو اس کی تلنا ہتیا سے کرتے ہیں کیونکہ ایسید اٹیک کا شکار ہونے والوں کو اسانی ہے پیڑا سے گزرنا پڑتا ہے کورنیل یونیورسٹی نے جنوری دوہزار گیارہ میں پرکاشت اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا کہ انیس سو نینیانوے سے دوہزار دس کے بیچ ہمارے دیش میں ایسید اٹیک کے ایک سو تریپن ماملے میڈیا کے ذریعے سامنے آئے ادھکتر ماملوں میں ایک مرد کا چھوٹا اہمکار اس گناہ کی وجہ بنتا ہے یعنی اکثر وہی مرد اس گناہ کو انجام دیتے ہیں جنہیں عورت سے ناسننا گبارہ نہیں ہوتا افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ایسے ماملوں کے سامنے آنے کے باوجود انڈین پینل کورڈ یعنی کے آئے پی سی میں ایسید اٹیک جیسے سنگین اپراد سے نپٹنے کے لیے کوئی نشت دھارہ نہیں ہے اکثر ایسے ماملوں کی سنوائی دھارہ 320, 322, 325 اور 326 کے تحت ہوتی ہے اور ان میں بھی صرف دھارہ 326 ایک corrosive object یعنی کسی نقصان دائک پدارت سے ہوئے حملے کے بارے میں ہے حالانکہ اس دھارہ کے تحت اپرادی کو آجیون کاراواز کی سزا دی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تر اپرادی تین یا چار سال جیل میں بتانے کے بعد زمانت پر باہر آ جاتے ہیں اور اگر کبھی کسی اپرادی کو جرمانہ بھرنا بھی پڑتا ہے تو وہ بہت معمولی ہوتا ہے شاید دیپتی کا اپرادی یہ بات جانتا تھا اور اسی لئے اس نے بے خوف یہ حملہ کیا لیکن یہ حملہ ور تھا کون یہ دیپتی پر تیسرا حملہ تھا جبکہ اب تو بالا اور دیپتی نے اپنی رہنے کی جگہ بھی بدل دی تھی پھر بھی یہ خوف ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا دیپتی اور بالا اب پہلے سے کہیں زیادہ خوف زدہ تھے کیونکہ یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ کوئی دیپتی کا پیچھا کر رہا تھا دیکھیں میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے معافی چاہتا میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں کہ آئندہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا مجھے صرف میرے بچے کے سلام دے چاہیے باز اور مجھے کچھ نہیں چاہیے دیکھیں آپ کو کسی پر شک ہے کیا دیکھیں ہم نے پیٹی ٹھیک تو ہے نا ہر چھو چاہیے نا دیکھیں ہم نے فرسٹی دیر دیا ہے دیکھیں نن کا چہرہ 20% بند ہوئا ہے ہمیں انہیں کا آپریشن کنا پیچھا میں مل سکتی ہوں دیکھیں 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 ان کا سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے کیا میں ان سے ایک بار مل سکتا ہوں دیکھیں شیئی سفرین فرانک پین ابھی بھی ہم نے انہیں پین کلیرتیا ہے دس سے پندر میٹ بعد ہم انہیں نیشے شفت کریں گے ابھی آپ لوگ انہیں ملی رہے ہیں اسکرس میرے اب ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں تکلیف کے لیے مافی چاہتا ہوں لیکن انویسٹیگیشن کے لیے مجھے کچھ پوشتاش کرنی ہی ہوگی میرا مطلب جن لوگوں نے آپ پر اٹیک کیا آپ کے چہرے پر ایسٹ پھینکا ہے چا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے بتا نہیں میں نے ان کا چہرہ آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو کسی پر شک ہے میرا مطلب کسی کے ساتھ پرانی دشمنی یا آپ کا کوئی بوائی فرینڈ جو یہ سب کر سکتا ہے سر شک تو ہے لیکن یقین کی ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے مطلب مطلب کی ہماری لین لیڈی کا پیٹا ہے موین وہ اس پر پوری نظر رکھتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ یاد ہے آپ کو میرا مطلب اور کوئی انسیڈن موین نے کبھی پریشان کیا ہائے دیپتی ہائے تمہارے گھر بدل لینے سے میرا ارادہ تھوڑی بدل جائے گا کہاں میں ہماری زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کی سوچتا ہوں اور ایک تم ہو بس اوٹو رکشا کے چکر میں پڑی ہو آج ویلینٹین's ڈے ہے ویلینٹین's ڈے ہے چل میرے ساتھ تیرے لیے میرے پاس یہ خاص تحفہ ہے موہین میں تم سے پہلے بھی کہہ چکے ہوں کہ تمہارے ان خٹیا باتوں کے لیے اور ان خٹیا تحفوں کے لیے میں پاس زرہ بھی بوقت نہیں ہے آئندہ اپنی ان گھٹیاں باتوں سے مجھے زرہ بھی پریشان کرنے کی کوشی بھی کی نا تو مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوں اندھیان رکھنا تو دیکھنا تو تو اب یاد رکھے گی مجھے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ موہین کو آپ نے دیبتی کے آفیس کے باہر دیکھا جی اسپیکٹر صاحب اس پل میرے پانی کر کے پئی ایسا تھا پیر سے وہ میری پچھے کے ساتھ دیکھئے ماجی اب چندہ مات کی اب بس اپنی بیٹی دیبتی کا دھیان رکھیں باقی سب میں دیکھتا ہوں چلتا یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے دنیا میں اور بھی تو لوگ ہیں جو خوشی خوشی جی رہے ہیں دیکھنا جس نے بھی تیرے ساتھ ایسا کیا ہے اس کو اس کے ساتھ سرور ملے گی پورے کرنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا کبھی اچھا نہیں ہوتا کبھی اچھا نہیں ہوتا کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے پورے کرنے والوں کے پیسے جمع کرنے ہوتا ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ پیسے جمع کریں دیجی دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ڈریٹمنٹ کرنے میں کوئی دیری ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ تو میں نے پانچ ہزار روپے جمع کر دی اب تو میری بیٹی کا علاج نہیں رکے گا جی میں سے علاج رکھ کر دیتا ہوں دیکھیں آپ نے سی دعوائی اور ڈیباوزی کے پیسے ہی دی ہے ہمیں دیپدی کے سکن گرافٹنگ اور ریکنسٹرکٹیو سرجیری کرنے پڑے گی سکن؟ کیا مطلب؟ دیکھیں وہ پہلے سے لگنے لگے گی لیکن اس کا خرچہ تکریباً اسی ہزار روپے اسی ہزار بالا کے لیے یہ پہت مشکل وقت تھا کسی بھی ماں کے لیے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا وہ بس اپنی بیٹی کو ٹھیک ہوتے دیکھنا چاہتی تھی اسے اس کا چہرہ واپس دینا چاہتی تھی تاکہ دیپدی کو اس کی پہلے والی زندگی واپس مل سکے لیکن ایک گریب انسان کے لیے یہ آسان نہیں تھا دیپدی کو ریکنسٹرکٹیو سرجری کی ضرورت دی ایسیڈ اٹیک کے پیڑیتوں کو ایسی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے ایک معمولی سے معمولی ریکنسٹرکٹیو سرجری کا خرچہ اسی ہزار سے ایک لاکھ روپےوں تک ہو سکتا ہے اور اگر ایسیڈ اٹیک زیادہ گم بھیر ہو تو یہ خرچہ کئی لاکھ میں پہنچ جاتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا نقصان دائک اور ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا سکنے والا پدارت ایسیڈ اٹیک کے سب سے زیادہ معمولیں ہمارے پڑوسی ملک بانگلہ دیش میں درج کیے جاتے ہیں اور اسی لیے سن دو ہزار دو میں بانگلہ دیش سرکار نے ایسے خدارتوں کی بکری کو نیمت کر دیا اور جلدی اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد ایسیڈ اٹیک کے معمولوں میں پندرہ سے بیس پرتیشت کی کمی درج کی گئی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے دیش میں ایسا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا کم از کم یہ صحیح دشاں میں پہلا قدم تو ہوگا ورنہ ابرادیوں کو یہ پادارت یوں ہی آسانی سے سستے داموں میں ملتا رہے گا اور دیپتی جیسی لڑکیاں اس کی بھاری کی مچ چکاتی رہیں دیپتی کی دیکھائی کیلئے مجھ اپنے موپری بھی چھوڑنی بڑھا اوپر سے نئے مکان کا خرج میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہی ہوں سر مجھے دیپتی کی مدد کے لئے چاہیے اگر کوئی مدد ہو سکے تو آپ دیکھیں میں آپ کی سیچویشن اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کرنا تو میں بہت کوئی چاہتا ہوں لیکن کیا کروں میں بھی مجبور ہوں اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے آئی ام ریلی سوری مہم میں کمپنی کے طرف سے تو افیشلی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن ہاں میں اپنی طرف سے آپ پلیز اسے رکھیں پلیز آپ سوچیں مت اسے رکھ لیجئے اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ دیپتی کی سیلری جو اب تک کیا جل سے جل دلیز ہو جائے دھرنے بات سر تو تمہیں کچھ نہیں پتا رہنے ساپ بولا نا مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ سب ایسیڈ ویسیڈ کے بارے میں اور بھلا میں کیوں ایسا کرنے لگا ہاں ساپ یہ ایسا کیوں کرے گا کیوں کہ اس نے دیپتی کو دھمکی دی تھی ویلینٹائن ڈے کی رات کو آفیس کے باہر ساپ وہ تو میں نے ایسا ہی بول دیا تھا گسے میں آ کر جب اس نے میرے ساتھ چلنے کو منع کر دیا دیکھو ساپ سچی بتاتا ہوں میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ نکاح بھی کرنا چاہتا تھا پھر میں کیوں تیجہ فکر مارے گا اس کے اوپر ساپ آپ خام خام میرے بیٹے پر شک کر رہے ہیں میرا بیٹا کوئی گھنڈا لفنگا نہیں ہے پر ہاں ساپ ایک لڑکا اس کے ساتھ گھوما کرتا تھا اس ہی نے کیا ہوگا یہ سب کون لڑکا اس ہی کی آفیس میں کام کرتا ہے کیا نام تھا اس کا آنکر ہاں آنکر اور ساپ میں نے تو یہ بھی سنایا کہ وہ بیٹی کو پسند بھی کرتا تھا ہم بے کاسو لوگوں پر شک کر کے خام خام اپنا ٹائم خوٹی کر رہے ہیں ساپ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن واپس ضرور آنگا ساپ مہین ملا کیا اس کا تو یہ کہنا ہے کہ اسے تو کچھ پتا ہی نہیں بلکہ اس نے تو الٹا ان کے کسی آنکر نام کے دوست کی طرف اشارہ کیا ہے آنکر کیا آپ بتا سکتے ہی آنکر کون ہے ہم دونوں ایک آفیس میں کام کرتے ہیں انسپیکٹر لیکن مہین نے آپ سے آنکر کے بارے میں کیا گیا اس نے بتایا کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں میرا سف اچھا دوست ہے انسپیکٹر مہین نے شاید میرے آفیس کے چک لگاتے سمائے کبھی ایک آت با تیکھ لیا ہوگا اگر آپ یہ سوچ رہے کہ ان سب کے پیچھے آنکر کا ہاتھ ہے تو آپ بلکہ کلت سوچ لیں بیٹا کس پر بھروسہ کریں کس پر نہ کریں کوئی سمجھ میں نہیں آتا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آنکر نے تجھے کبھی اشارہ بھی دیا ہو کہ وہ تجھے پسند کرتا ہے اور تُو نے اسے اگنور کر دیا ہو بس اسی گھسے میں آکے اس نے تجھ بھی اٹیک کیا ہو یاد کر کچھ یاد کر کبھی کبھی ایسا ہوا کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آنکر تو ہمیشہ میری مدد کیا کرتا تھا لیکن بیٹا وہ دکھاوا بھی تو ہو سکتا ہے خوش بھی ہو سکتا ہے وہ دیکھئے ہمیں اور کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہیے پہلے سارے اشارے موین کی طرف اب اس انکر سے بھی کڑی پوشتاش کرنے ہی پڑے گی آپ مجھے گلت سمجھے ہیں انسپیکٹر کوئی خامکھا مجھے فسانی کی کوشش کر رہا ہے میں تو دپتی کی ہمیشہ مدد کرنا چاہتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب اس پہ دوسرا بار اٹیک ہوا میں نے اسے کہا کہ میں اسے گھر چھوڑ دیتا ہوں پر اس نے ہی منا کر دیا اور دپتی اس دن مجھے اس نے بیلڈنگ سے نکلتو ہوئے بھی دیکھا تھا اب آپ باتائیے ابھی کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ اٹیک میں نے کروائے یہ ہی تو پتہ لگانا ہے میرا یقین کیجے سر اس معاملے سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں بلکہ میں تو دپتی سے دپتی سے کیا کیا دپتی سے میں دپتی سے پیار کرتا ہوں اسے اور ایک دوست کو کھو دینے کی ڈر سے میں نے یہ بات اس سے کبھی نہیں کہی میرا یقین کیجے انسپیکٹر میں ایسا سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا میں تو اب بھی دپتی کی مدد کرنا چاہتا ہوں سپرادی کو ڈھونڈنے کے لیے دپتی کو تکلیف دینے والا کسی بھی حال میں بچنا نہیں چاہیے سر بچنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جاؤ اور سنو جب بلائے تو چلے آنا کیا یہ سر یہ کچھ پیسے ہیں جو میں نے دپتی کے الاج کے لیے کھٹے کیا تھے میں دوں گا تو اجیب لائے گا پلیز اب ماجی کو یہ دے دیجئے اور ہاں ان سے کہیے گانے کی یہ پیسے میں نے دیا سر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو سر ضرور مجھے بتائیے انکور سے بات کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اس کامیں اس کا ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری نظریں چوبیس گھنٹے اس پر ٹھیکی رہیں گے اور ہاں اس نے کچھ پیسے دیئے آپ لوگوں کے لیے اور کہا ہے کہ اس کا نام نہیں لیا جائے وہ تو ہر طرح سے ہماری اور آپ کی مدد ہی کرنا چاہتے پھر اور کون ہو سکتا ہے ان حالات میں صرف ایک ہی آدمی بچتا ہے جس کی طرف سارے اشارے جاتے ہیں وہ این اس کی طرف یہ پہلا کیس نہیں ہے یہ دیکھئے اور بھی کیسز میں شامل ہے وہ دون اب پولیس کو بھنک لگ چکی تھی اور وہ ان گناہگاروں کو پکڑنے میں اور دیر نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے دیپتی کی زندگی کو اس طرح سے برباد کر دیا تھا ادھر دیپتی کی ماں اب بھی اس کے علاج کے لیے لگاتار سنگھرچ کر رہی تھی بالا پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے کئی ساماجک سنستھاؤں کے پاس گئیں دوسری طرف انکر نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ ڈالو لوگوں میں فیل آو سب کے کانوں میں یہ بات پہنچنی چاہیے اور اس بات کے بارے میں جتنے زیادہ لوگوں سے بات ہو سکے بات کرو فنڈز ہی کھٹے کرو ٹھیکیا اور اگر مادت مانگنے میں ہم ناکامیاب ہوئے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر ہو گئے تو یہ دیپتی کے لیے بہت اچھا ہوگا دھیرے دھیرے راستے کھلنے لگے لوگ خود آگے آ کر مدد کرنے لگے سر مجھے لگتا ہے کہ ہم آپس کے لوگوں کو مل کر جتنے تھوڑا بات بھی ہو سکے دھتی کی مدد کرنے چاہیے ہم شور یہ آٹھ ہزار روپے اور یہ دس اور بارہ ہزار کا چیک کل ملا کر ہوئے تیس ہزار ٹھیک ہے پہلے ہی ہاں سپتال میں جمع کرواتیوں بھاکی کا خرش بھاگنے دیکھتیوں ٹھیک ہے ارے سنو کہا ہی ہیں لوگ مجھے نہیں ملو ان لوگوں نے بھاگ کر یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کیس میں ان لوگوں کا ہاتھ ضرور ہے لیکن دیپتی کا کہنا ہے کہ اس نے اچھڈ پھینکنے والے کو دیکھا ہے اور وہ موین نہیں ہے کون ہو سکتا ہے وہ فر موین اور اس کی امی کا ملنا بہت ضروری ہے موین اور اس کی امی کا ملنا بہت ضروری ہے آگے کے دو شیشن کا پیسہ آپ کو جلی جا مکانا ہے وہ بھی کچھ ہی دینوں میں وہ میں دیکھ لوں گے ڈاکٹر صاحب لیکنے لاج میں کوئی خرمینے آنی چاہیے دیکھیں آپ فکر مات چاہیے واقعے میں آپ بہت حمد والی ہیں موین اور اس کی ماں دونوں فرار ہو چکے ہیں دیکھیں آپ چندہ مات کیجئے ہمارا پورا نیٹ ورک ان کو ڈھونڈنے میں لگا ہے زیادہ ٹائم تک وہ ہم سے بچ نہیں سکتے اور ہاں آپ کو کسی ان کے رشتے دار یا قریبی دوست کے بارے میں پتا ہے جس سے ان کے بارے میں ہمیں کچھ انفرمیشن مل سکیں نہیں ہاں سر کئی بار مالوانی کی طرف ضرور جاتے تھے وہ لوگ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتے چلیے کوئی بات نہیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں جیسے ان کے بارے میں کچھ خبر ملے گی ہم آپ کو ضرور انفرم کریں گے موسیقی 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 ماں میں کیسے دکھ رہا ہوں؟ میری بیٹی بہو سندھ رکھ رہا ہے بہو سندھ باج موسیقی 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 تو دوسرے میں میرے بیٹی کا یہ حال کیا ہے انہیں نہیں چھوڑوں گی میں انہیں اس کے ساتھ ضرور پیچے کی ضرور پیچے کی نہیں چھوڑوں گی میں دیپتی خود اپنا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کیونکہ یہ اس کا اپنا چہرہ نہیں تھا یہ ان اپرادھیوں کا دیا ہوا چہرہ تھا جنہوں نے اس کے موہ پر تیز اپنے کا تھا لیکن دربھاگیا کی بات یہ تھی کہ وہ اپرادھی اب تک پولیس کی پکڑ سے باہر تھے ان کا پکڑا جانا بہت ضروری تھا کیونکہ گناہگاروں کو سزا ہی اس معاملے میں شاید دیپتی کی ایک جیت ہو سکتی تھی اب پولیس بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی ارے بھائی سنو ہی دربھا ان دونوں کو دیکھا گئیں آپ نے موسیقی 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 دیکھیں ماجی آپ اپنی بیٹی کے پاس جائیے اس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے یہ کام ہم پر چھوڑ دیتی ہے آم لے جلو بتا کہاں ہیں وہ دونوں اون ساپ نسیم اور موین کہاں چھپے بیٹھے ماں اور بیٹا ارے مجھے کیا پتا ساپ کہاں ہیں وہ دونوں کچھ تو پتا ہوگا کہیں تو جا سکتے اپنے گھر کے علاوہ بو ہاں ساپ مالوانی میں ان کا ایک اور گھر ہے وہ ساتھا بو تو نو بیٹھے مرکا سوٹا تو میٹر دیکھو تو میٹر پوچھو دیکھو دیکھو پرسو نو بیٹھے بیٹھے کہ تینس نو بیٹھے گھر کے مجھے مجھے چلا دیکھیں موینے عزیز سوا مجھے سا مجھے سا مجھے موسیقی 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 بطا آتا یہاں دلو تیرے چہرے پر بیتزاب ساری زندہ کی جر میں سرے گا تُو اہا صاحب ہم نے بھیجا تھا اس کو اور ہمارے ہی کہنے پر اس نے دردتی پر حملہ کیا تھا ہم نے ساف ساف کہا تھا اس کو کیا اٹیک اس کے چہرے پر ہی کرنا تاکہ وہ جتنی خوبصورت ہے نا وہ تیو بچ صورت ہو جائے پتہ نہیں کہا کی حور سمجھ چی تھی خود کو وہ اب دیکھ لیا انجام جب پہلی وار اسے کچھ زیادہ چوٹے نہیں آئی اسی لئے ہم نے تیزہ بستعمال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ ہی ایک راستہ تھا جس سے اس کے چہرے کو پوری طرح خراب کیا جا سکے مجھے انکار کیا تھا اس نے نکاح کرنے سے اب دکھا دی اس میں نے اس کی جگہ اس کو ترے ہمت کیا تھے پڑی میری میٹھے کو اس کے چکو چکو انے کی چھوڑوں میری میٹھے چھوڑے چھوڑوں میری میٹھے چھوڑے بانت ہو جائیے چھانت ہو جائیے اب یہ دونوں ہماری حراست میں ہیں ان کو کیے کی سرزا ضرور میلگی چھوڑوں کو اندر چھوڑوں ماتے ملتی بس تم پھٹا پھٹ ٹھیک ہو جاؤ ویسے بھی تم کافی ٹھیک ہو چکے میں نے سنیا کہ وہ لوگ پکڑے گئے جی اور بہت جلد انہیں ان کے کےی کی سزا بھی مل جائے گی ملنی بھی چاہیے دی وانا نہ جانے ایسے لوگ کتنی معصم لڑکوں کی زندگی خراب کرتے ہیں کہ بلکل ڈاکٹر تینوں سشن ہونے کے بات اور پوری ٹریٹمنٹ کے بات کیا میں پھر سے ویسے دیکھنے لگوں گے تیبتی کاش میں ہاں کہہ سکتا تیبتی تمہارے چہرے کے نیسان زندگی پر آئیں گے لیکن ہاں ایڈوانس پلاسٹک سرجری سے تمہارا پورا چہرہ پہلے جیسا ہو سکتا ہے لیکن یہ کافی مہنگا ہے تو فکر مت کر تیری ماں ہے نا تیرے ساتھ موین نسیم اور وہ شخص جسے دیپتی پر تیزا پھینکنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے سب ہی اب پولیس کی گرفت میں ہیں لیکن وہ دیپتی جو زندگی سے ہر دم خوش رہا کرتی تھی اب شاید زندگی بھر لوگوں کی نظروں کا شکار ہو جبکہ سچ تو یہ ہے کہ آج دیپتی کی جو حالت ہے اس کے لیے دیپتی کہیں بھی ذمہ دار نہیں ہے دیپتی کی ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے غلطی ہے تو گھٹیا سوچ رکھنے والے ان مردوں کی جو عورت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورتیں بس ان کی ہاں میں ہاں ملاتی جائیں اور اگر عورت نے انکار کیا تو ان کی مردانگی ان کے اہم کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے اور پھر صرف اپنی نظروں میں اپنی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے گھروں نے اپراد کر بیٹھتے ہیں ضرورت ہے ایک ایسے قانون کی آئی پی سی کی ایک ایسی دھارہ کی جو ایسیڈ اٹیکس کے اپراد کو سیدھے سمبودت کرتی ہو تاکہ سخت قانون کے بھاو میں اپرادی بچ نہ سکے ہیں ہم سلام کرتے ہیں دیپتی کی ماں بالا کو جنہوں نے حمد نہیں ہالی نہ صرف اپنی بیٹی کا ہر پل ساتھ دیا بلکہ اسے انصاف دلانے کے لیے لگاتار لڑتی بھی رہی ہم سب کو سبق لینا چاہیے ان سے اور ایسے درندوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ایسیڈ اٹیک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ستمہ ہے اور اس جرم کے پیڑیتوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کئی انجیوز کام کر رہے ہیں اگر آپ کی جانکاری میں کوئی ایسی مہلہ ہے کوئی ایسا شخص ہے جو اس اپنات کا شکار ہوا ہو تو اسے ہکارت کی نظروں سے مت دیکھئے وہ وہی ہیں جو پہلے تھے اور پہلے جیسی زندگی جینے میں ان کی مدد کیجئے اسی کے ساتھ میں سوشاند سنگھ آپ سے اجازت لیتا ہوں جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک سادھارن انسان کے اسادھارن حوصلے کی ستھ گھٹنا کے ساتھ ساوڈان انڈیا انڈیا فائٹس بیک موسیقی